ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام خان اور سب سے پہلے تو آج سب لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک اور آج کے دن عید تو تھی خوشی کا دن تھا پر ایک اور چیز جو کہ پاکستانی نیشن کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایزہ عیدی ملی ہے کیونکہ وہ چیز کبھی میں نے سنی نہیں تھی نہ کبھی میں امیجن کر سکتا کہ ہمارے ملک میں ہو سکتی ہے اور وہ چیز تھی ہماری فوج ہماری فوج نے اپنا بجٹ کٹ کیا یہ مطلب اس سے شاید اکانومی کو بہت زیادہ فرق تو نہ پڑے پر نہ اس کی سمبولک بہت اہمیت ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ واقعی میں ایک عیدی ہے سب سے پہلی چیز جو ہی ہے اس کے ہونے سے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ابھی ملک اکنومک کرائسیس میں تھا تو بہت سے لوگ جو ہیں نا مہنگائی ہوئی میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو کہ بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کر رہے تھے اور پریشان بھی تھے سٹل ہیں اور سب کچھ تھا پر یہ تھا کہ شاید ہم مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ اتنے ورسٹ حالات ہیں اور یہ جو کام ہوئے فوج کا سٹیپنگ کرنا اور اپنے آپ کا کہنا اس سے ایک چیز بڑی کلیر ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کنڈیشن بہت سوئر ہے اور ہمیں ایزا نیشن اس چیز کو بھیر کرنا پڑے گا کیا گلے ہونا یار اس طرح بھنگائی ہوگی یہ ہوگی چیزیں سے بیٹر ہو سکتی تھی نہیں ہوگی جو مرضی ہم بول لیں پر ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ اکنومکلی ہم کرائیسز میں بہت زیادہ ہیں اور شاید اس لیے اتنا بڑا سٹیپ ہے اس ملک میں جو کہ ملک جب سے ازاد ہوا ہے تب سے دیفنس لائن ہماری ہمیشہ ہوت رہی ہے چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو پھر ہماری افغانستان میں ادھر امریکنز آ جائیں یا طالبان آ جائیں ہم ہمیشہ اپنی دیفنس تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے ہلا ٹائٹ تھے تو اگین فل مارس ٹو آرمی جنہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا اور پھر دوسری چیز جو میرے نزدیک سب سے اہم ہوئی ہے سب سے اہم ہوئی ہے اس ساری حرکت میں جو کہ میرے نزدیک ایک میسیج ہے سپیشلی اسپیشلی انڈیا کو کہ اگین وہ بھی مارے بھائی بہن نہیں ہیں وہاں پہ حالانکہ مجھے پچھلی ویڈیو میں بڑی گالیاں کیا کریں ہیں ان ساروں سے اور میں کوئی بات کرتا تھا وہ کوئی بات کرتا تھے کئی تو میں ٹلیڈ بھی کیا ہیتنی گندی گالیاں دیرے سے مجھے خیار اللہ انہیں خوش رکھے پر میسیج کیا تھا میسیج یہ تھا کہ ہم جیسے ملک انڈیا کو اگین میں اپنے ان بھائیوں کو قصہ سمجھاؤں کہ وہاں پہ انفلیشن انکریز ہوئی ہے وہاں پہ بہت غربت ہے سیم ایز پاکستان یہاں پہ بہت غربت ہے ان کو پتہ نہیں کس چیز کا وہ جی ڈی پی اور پتہ نہیں کیا کچھ بول بول کے کیا سمجھا دیا گیا ہے کہ وہ بڑے کوئی کہ انہالاتوں ہیں پہنچ گئے ہیں کہ کوئی دغریب بندہ ہی نہیں ہے ہمارے جیسے ملک اپنا اتنا زیادہ پیسہ ڈیفینس پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس سے ہم اپنی غربت بہت آسانی سے ختم کر سکتے ہیں پر ہم اپنا سارا پیسہ ڈیفینس پہ لگتے ہیں اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں ایک دوستی نہیں کرتے ہیں ہم آپس میں لگتے رہتے ہیں اور اس کی ویسے اس میں غریب کا کیا قصور ہے اور وہ تو آپ کی یہ ہماری گولی سے مار بھی نہیں رہا وہ تو بھوک سے ہی مار گیا مطلب جن کو پروٹیکٹ کرنا ہے اگر وہ ہی بھوک سے مار رہا ہوگا تو یار کیس قسم کی پروٹیکشن تو یہ میسیج ہے بڑا کلیر میسیج ہے اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ ہماری آرمی کے اس اتنے اچھے سٹیپ کے اوپر بھی وہاں پہ انڈینز میڈیا بٹرولنگ کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ سیکھو یار یا آپ بھی کہتے ہیں سکینڈینیوین کنٹریز کی بات کر لو یا آپ یورپ کی بات کر لو وہاں پہ کتنیک آرمی ہیں ان کی کتنیک بام بنا رہے ہیں ان کی سارا ان کا ایک ایک چیز پہ کھڑی ہے کہ انہیں لوگوں کو کس طرح آگے کرنا ہے اوڈر ڈونڈنے سے قریب نہیں ملتے تو ہم جہاں پہ گربت ہی گربت ہم اتنا زیادہ پیسہ ڈیفنس پل گئی ہے یہ سیکھنے والی بات ہے کہ آپ لوگ بھی انڈینز ہم کیوں نہیں ان ملکوں کی طرح کر سکتے بھائچارہ ہو پیار محبت ہو بات ختم یار کیوں ضرور یہ بم جہاز لے کے آنا ایک دوسرے پہ چلاتے رہنا ہر وقت بھاس ہو جانا چاہیے تو یہ ایک بڑا پیارا میسیج ہے اگر سمجھا جائے کہ ہم اگر اپنے ڈیفنس میں کٹ کر سکتے ہیں کیا کہ ہماری جو قوم ہے اس پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے بلکہ ادھر بھی غربت کم ہو اکنومکلی ہم سٹینڈ ہو تو وہاں پر بھی اب بات ہو جانا چاہیے ہم نے وہ ڈیل کر لی ہم وہ کیا بولتے ہیں خلا میں جا کے بم مارکے ہم مگلوں کی سیٹلیٹ توڑ دیں گے یار مطلب اس پہ اپر فخر بھی کرنا ہے پھر یہ کس قسم کی ہرکتا ہے خلا میں جا کے آپ نے بم مارکے سیٹلیٹ کو اس پہ کیوں فخر ہے اگین 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 انہیں خوش رکھے پر میں بات سمجھانے کی خوش کر رہا ہوں کہ اگر وہ پیسہ جو سیٹلیٹ تباہ کرنے والے گانے ہیں وہ پیسہ ہمیں غریبوں میں خرج کریں یہ نہیں صرف میں تو یہ بھی بات کرتا ہوں مجھے وہ ایک بھائی لگا ہوا کہ آپ انڈیا کے بارے میں بڑے یہ ہو وری نہ کرو ہم خود ہی کر لیں گے میں پوری دنیا کے بارے میں وری کرتا ہوں ہر جگہ پر یہ امریکنز وہ میکسکن وہ وال کھڑی کر رہے ہیں میں جی بھو غریب سیاں رکھتے ہیں وہ بلیکس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں جی بھو غریب بے حسپن اسی طرح اسی طرح سارے ملک ایڈون نو کس دن انسان اتنا سٹیول ہوگا منٹلی کہ یہ ساری نونسنس ہم ختم کر سکیں گے تو اس کو بجائے ٹرول کرنے کے لئے انڈیا کو بھی جس طرح یہاں پر اگین بہت زیادہ لوگ جب ابھی نندن پائلٹ پکڑا گیا تھا وہ رووٹس پہ آئے تھے کہ اس کو اپنے فیملی کے پاس بھیج دینا چاہیئے وہ بھی کوئی اپنے ڈیوٹی کر رہا تھا وہ ادھر گر گیا جو بھی ہوا تو اس بھیج دینا چاہیئے اور یہ سیویلائز معاشرے ایسا کرتے ہیں اول تو یہ کنڈیشن نہیں آنے چاہیئے کہ ایک دوسرے کے پر جہاں لے کے چڑھے ہوں جی ہاں نہیں ہاں ایدھر کر دے گا اور ہاں وہ کر دیں گے ایڈونٹ نو یہ کیا پروش تھی اس ٹائم پر جو بھی تھا ایک سیویلائز طریقے سے یہاں پر کہا اس کو واپس بھیج دینا چاہیئے وہ واپس بھیجا گیا بہت اچھی پروش تھی بلکل اسی طرح ہی نائنٹی نائن میں جب باز پہ ہی وہ ادھر آئے تھے لاہور کے اندر ساری بات ہو رہی تھی مشرف کے دور میں جب کشمیر ایشو کے پر بات ہو رہی تھی اس طرح چیزیں سوٹ آٹ کرنی چاہیئے دلے کار دو گیا مار دو گیا اوہ انڈین ایک میرا بھائی تھا کو دیکھنا تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے مر جاؤ گے یہ ہو جاؤ گے میں چلو ہو گئے تو خوش ہو گیا بڑی خوشی مل گئی تجھے خوشی ملتی ہے لوگ مر جائیں گے تو بڑی خوشی مل جائے گی یا مجھے تو نہیں کوئی خوشی ملتی وہ چاہے پر ادھر کے مار رہے ہوں ادھر کے مار رہے ہوں ادھر شہیدوں کیوں ہوں کسی نے کسی کا قتل کیوں ہوں کیا جائے بمز کیوں چلائے جائیں ہمارے ملک ایسے ہونے چاہیے کہ اگر انڈیا میں مسئیبت آئے ہماری ادھر کی گورنمنٹس بولا کرے کہ ہم وہاں پر ہلپ کرتے ہیں اور اسی طرح جب یہاں پر کوئی مسئیبت آئے وہ سب سے پہلا تو نیبر ہونا چاہیے جو ساتھ آگے کھڑا ہوگے کوئی مسئلہ نہیں ہم ساتھ ہیں اور ہامیدہ کیا کرتے ہیں اگین ایڈون نو لوگ کس طرح اس کو لائک کرتے ہیں مجھے اس بندے سے بہت شکایا تھا وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش میں جا کے فخر سے بتا رہا کے دیکھو جی ہم نے آپ لوگوں کے لئے کتنی ازادی کی اور کیسے ہم نے دو ٹکڑے کر دیا پاکستان کے ہم نے آپ خیر ایک وہ لمبی ڈی بیٹ ہے پھر اس کو چلیں گے آج اید کا دن ہے میرا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ آج اید کا دن ہے اور اید کا دن ہوتا ہی روٹوں کو منانے کا ہے تو اگر آپ سے کوئی بھی لوگ روٹ ہیں ان کو جا کے منانے ہیں یار بنانا بڑا ضروری ہے تو اسی طرح ہی آج ہماری آرمی نے ایک بہت اچھا سٹپ لیا اور اگر میرا جب سے ان کو سلوٹ ہے اور ای ویش کہ اس کو انڈینز ہمارے جو دوست ہیں ہمارے بھائی بینے وہ بھی سمجھیں اور وہ بھی پریشرائز کریں کہ وہاں پر بھی وہ اب ان ساری چیزوں کو ختم کر دیں اور اید اید ہے تو پہلے جو کچھ ہو گیا اس کو اپسیٹ پہ کریں اور آگے اب وہ سب کچھ نہ ہو اس کے لئے ہمیں ساتھ جانا چاہیے نہ کہ وہ یورپ کی طرح ہم پہلے دو جنگیں لڑ لیں اور ملینز اپ پیپل جو ہیں وہ کہتے ہیں موت کے گھاٹ اتر گئیں اور پھر جا کے ہمیں گلائے کہ یہ لڑائیوں جو گلوں میں کچھ نہیں تو گلے ملیں خوشیاں بڑھیں تو آج کے لئے یہ نہیں تھا اگر بہت اچھی لگی ہوئی ہو تو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی